بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں جی امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا سا فیس پیک لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست ہے جن کے فیس پیک فائن لائنز بڑھ جاتی ہیں اور بہت زیادہ جھریاں بڑھ جاتی ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ زبردست ہونے والا یہ والا فیس پیک کیونکہ اس کو آپ اس ریج میں اگر لگائیں گے تو آپ کی سکن بہت زیادہ ٹائٹ رہنا شروع ہو جائے گی بلک ساتھ جی یہ بہت زبردست ہے ان لڑکیوں کے لیے بھی جن کی فیس پیک گلو نہیں ہے وائٹننگ نہیں ہے اور یعنی پیمپلز کے نشانات ہیں ان کے لیے بہت زبردست ہے یہ سب کے لیے بہت زبردست ہونے والا ہے فیس پیک کیونکہ اس میں جو چیزیں ہیں بہت ہی زبردست ہیں سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لے لینا ہے انڈا انڈے کی آپ نے کیا چیز لینی ہے زردی لینی ہے یا وائٹ ایک لینا ہے جی ہاں ہم نے اس میں لینا ہے وائٹ ایک کیونکہ انڈا آپ کو پتہ ہے آپ کی سکن کے لیے بہت زبردست ہے کھانے میں جیسے بہت زبردست ہے ایسے لگانے میں بھی فیس پہ بہت زبردست ہے کیونکہ یہ آپ کے فیس سے جھرویوں کو ختم کرتا ہے آپ کی فیس کو ٹائٹ کر دیتا ہے وائٹننگ دیتا ہے آپ کے فیس کو بہت زبردست نکھار بھی دیتا ہے یہاں برڈی ایک کا جو وائٹ ہی سے ہے وہ ہم نے نکال لیا اس طرح سے ہمیں تھوڑا سا ایک کو توڑنا ہے بہت آسانی سے اس کا جو وائٹ والا پارٹ ہے نا وہ ہم نکال سکتے اس کے بعد جو دوسری چیزیں اس کے اندر ایٹ کروں گی وہ ہے دہی دہی میں آپ کو بتا ہے بلیچنگ پروپٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے فیس کو بہت ہی جلدی سے ایک نکال دے دیتی ہے آپ کے فیس پہ بہت اچھا سا موسچرائز کر دیتی ہے کلینزنگ کر دیتی ہے آپ کے فیس کو اور وائٹننگ پروائٹ کر دیتی ہے تو ہم نے کہ اس کے اندر جی دو چمچ انڈے کے اندر دہی کو ایٹ کر لینا ہے ہی آپ دیکھ لیں اپنے فیس کے کارننگ آپ چیزوں کو اتنا ہی مطلب ات اتنا ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو تیسرے نمبر پر چیزیں ہیں وہ ہے جو کا آٹا جو کا آٹا بہت آسانی سے مارکٹ سے مل جاتا ہے کہیں سے بھی آپ لے لو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ کہتے ہوگی یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ نے پھر اس کے اندر کونسی چیز ایٹ کرنی ہے آپ چاول کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہو آپ سادہ جسے ہم روٹی کھاتے ہیں جس آٹے کی وہ بل آٹا بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہو اس سے بھی آپ کو اتنا ہی یعنی کی ریز چیزیں چلس ملیں گے یہاں پر دو چمچ بھر کے ایٹ کر لینا ہے اور اس سے بہت اچھا سا ہمارا بن جائے گا یہ بھی آپ کی سکن کے لیے بہت سا بڑا سا ہے آپ کی سکن کو گروہ دیتا ہے ٹائٹنگ دیتا ہے آپ کی سکن کے جو یعنی کی میل کچھ ایلا سب کو نکال کرنا ادھر مار دیتا ہے دور کہیں اس کے بعد جو چوتھی چیزیں سکن کے اندر ایٹ کروں گی آلو آلو میں بھی آپ کو پتا ہے بلیچنگ پروپٹی ہوتی ہے جو آپ کی سکن کو بہت اچھا س داگ دبوں کو سکن سے ساف کر دیتی ہے اگر آپ کے ایکنی کے نشانات ہیں پیگمنٹیشن ہے اس کو بھی لائٹ کرتا ہے اس لئے ہم نے اس کے اندر آلو کو دکش کر لینا ہے اس کا پانی اچھے سے نکال کے تھوڑا سا وہ ہم اس کے اندر آٹ کر دیں گے زیادہ ہم نے اس لئے نہیں آٹ کیا کیونکہ اس میں لیکوٹ چیزیں پہلے ہی بہت زیادہ موجود ہیں دہی ہے وائٹ آگ ہے پھر اس کے بعد آلو کا پانی ہے ٹھیک اس کو اچھے سے ہم نے آپ کر لینا ہے مکس مکس آپ نے بہت اچھے سے کر ل ہم نے بہت اچھا سا پیسٹ بنا لیا فیس کو اپنے اچھے سے کسی بھی فیس واش کے ساتھ یا اچھے سے سوپ کے ساتھ واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی ای 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 ڈی جو ہےنا آپ نے یوز کرنی ہے اچھا میں نے کر لیا تھا فیس کو اچھے سے واش کچھ بھی اپلائی نہیں کیا تھا تو اب میں کر لوں گی اس ماس کو اچھے سے فیس کے اپلائی اور بہت ہی آرام سے یہ دیکھیں سموتلی آپ نے آپ کے فیس پر یہ اپلائی ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ نہ زیادہ پتلہ اگر آپ کو تھوڑا سا پتلہ لگتا ہے تو آپ اس کے اندر جو کارٹا اور ایڈ تھوڑا سا کر سکتی ہیں تو پھر تاکہ آپ کی فیس پہ آسانی سے لگ جائے لیکن یہ میرے لئے بیسٹ تھا بلکل ہی یعنی کہ صحیح تھا بلکل اچھے سے لگ گیا اچھے یہاں پر اچھے سے اپنے فیس پہ لگا لینا اپنی نیک پہ بھی لگا لیں اور آپ نے لگانے کے بعد نہ تھوڑ دیڑے کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے لیڑ جانا ہے تاکہ آپ بات نہ کریں اور جب ایسی چیز کوئی بھی آپ ایگ والی یا فیس کو ٹائٹ کرنے والی یوز کریں تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ بات بلکل نہ کریں موں کو نہ ہلائیں تاکہ آپ کی جو جھریہیں وہ زیادہ نہ بڑھیں اچھے ایک اور بات میں اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں جو آپ نے احتیاط کرنے کا آپ نے کیا کرنا ہے جس چیز میں ایگ ہم ایڈ کرتے ہیں فیس کو اپلائی کرنے پہ ماسک تو آپ نے کہا کرنا ہے جی اس کو آپ نے پورا ڈرائی نہیں ہونے دینا کیونکہ جب فل آپ ڈرائی ہونے دیتے ہیں تو ہماری فیس پہ ایک چوہ بہت بڑھ جاتا ہے جو ہماری سکن پہ لائنز کا باعث بن سکتا ہے مطلب کہ آپ کی فیس پہ جھریہیں اور بڑھ سکتی ہیں کم ہونے کی وجہیں بڑھ سکتی ہیں اس لئے ہم اس کو فل ڈرائی نہیں ہونے دیں گے یہ دیکھیں میرا یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا پتلہ کم لگا تھا وہاں وہاں سے ڈرائی ہو چکے جہاں پر میں نے تھوڑا سا ٹھک لگایا تھا وہاں پر ابھی بھی گلہ ہے اور پندرہ بیس منٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد ہی میں کیا کروں گی جہاں پر گلہ گلہ ہے وہاں پر مجھے کھچاؤ اتنا محسوس نہیں ہو رہا تو میں نے اس کو تھوڑا سا فنگر کے مدد سے سارا پھلا دیا پھر سے اور جہاں پر ڈرائی ہو گیا تھا وہاں پر بھی میں نے اس کو پھر سے فلا دیا تاکہ وہاں سے جو کھچاؤ ہوئے نا وہ ختم ہو جائے اور پھر میں اس کو پانچ منٹ اور لگا رہنے دوں گی کیونکہ یہ جلدی ڈرائی ہونے لگ جائے گا تو پھر میں اس کو اچھے سے فیس پوش کر لوں گی کیونکہ میں بلکل کھچاؤ زیادہ نہیں اس کا آنے دوں گی نہ ہی میں اس کو ڈرائی کروں گی ٹھیک ہے نا آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے تب ہی آپ کی سکین جھوڑیوں سے بچ سکتی ہے آپ کی سکین پیاری سی ہو جائے گی اچھا جی اس کو پانچ منٹ چھوڑنے کے بعد میرے فیس کو اچھے سے واش کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں انگتب سے میجیک ریزالٹ ملے مجھے تو بہت اچھے لگے آپ کو بطنی فیل ہو رہا ہے کہ نہیں جب آپ خود اپلائی کریں گے تو آپ کو ایک احساس ہوگا کہ واقعی میں نے کوئی اچھی سی چیز فیس پہ اپلائی کی ہے جو مجھے ایک ارجنٹ سا جو گھلو ہے وہ مل گیا اور ساتھ ہی ٹائٹننگ جو ملی ہے وہ بہت ہی اچھی سی ملی ہے آپ جب مسکراؤ گے آپ کی لائنز میں فرق آئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ جی واقعی ہی یہ بہت زبردستہ جو ماسک ہے اچھا جی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے لگانا ہے پھر فیڈبیک ضرور دینا ہے کیونکہ آپ کے فیڈبیک سے ہی دوسرے اپلائی کرتے ہیں جو لوگ صرف ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں پھر ان کو بھی بتاتا ہے کہ ہاں جی اس کے فیڈبیک اچھے ہیں تو ہم بھی اپلائی کریں یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ روز ویڈیو لے کر آئے کروں گے آپ کے لئے بہت ہی پیارے پیاری سی تو آپ نے لازمی اپنی بہنوں کا دعا میں یاد رکھنا ہے پھر ملوں گی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ